ایشیا کپ کے فائنل میچ کے موقع پر ملک کے دیگر حصوں کی طرح راولپنڈی اسلامباد میں بھی کرکٹ شائکین کا جوش اروج پر رہا بلو ایریا میں لگائی کہ سکرین نے کرکٹ شائکین کو مفت میچ دیکھنے کا واقع دیا ٹریفیک کی لمبی کتاروں میں کھڑے اور فٹ پاتوں پر بیٹھے لوگ بھی بنگلہ دیشی ٹین کے جلد آؤٹ ہونے کی دعائیں کرتے رہے قوت گویائی سے محروم نوجوان بھی میچ کے دوران دیوانہ وار جھومتے رہے جڑو شہروں میں میچ دکھانے کے لیے مختلف جگہوں پر بڑی بڑی سکرینیں نصب کی گئی تھیں مفاقی دارالحکومت کے معروف کروباری مراکت سپر مارکیٹ جناس اوپر اور صدر بزار راولپنڈی میں پروجیکٹرز لگائے گئے سنما گروہ سے لے کر نیجی ہوتلز میں بھی میچ دکھانے کا انتظام کیا گیا تھا ہمارے سب کے ہارٹ سوئے ہیں وہ بمپ کر رہے تھے اور پاکستان کی جیت کے خوشی میں ہم سب پاگل ہوئے میں ہیں اچھے ریسٹورنٹ میں دوستوں اور اہلے خانہ کے ساتھ میچ دیکھنے کے لیے لوگوں نے مہنگے ٹکٹ کری دے میچ کے دوران منچر نوجوانوں کے بوم بوم آفری دی اور پاکستان زندہ بات کے نعرے گونچتے رہے اس کو کہتے ہیں صحیح میچ کے بلکل ایج پہ پنگلہ دیش کو رہا ہے پاکستان زندہ بات بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ اچھا جیتے گا گاڑی اور میزک سسٹم پر اونچی آواز میں گانے ون ویلنگ اور بنگلوں نے میچ کا لطف مزید دوبالہ کر دیا نوجوانوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی رکس کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا اسلام آباد کے بلو ایریا میں شائقین کا اتنا بڑا رج صرف اہم کرکٹ میچ کے دوران ہی دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے فائنل میچ میں بھی یہاں کے شائقین کا جذبہ کھلانیوں سے کم نہ تھا پاکستان کی جیت نے اس جذبے کو اور بھی بڑھا دیا کیمرمن اویس کی یوم کے ساتھ تکہ خان ثانی دنیا نیوز اسلام آباد